بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہڑیے سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت زبدیسی چائنیز رائس کی رسپی لے کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کوکنگ آل ایڈ کرنا ہے ایک کپ اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے ہاف کپ باری کٹا ہوا پیاس اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہے وانٹیبل سپون کٹا ہوا لسن یہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے فلیم ہم نے میڈیوم رکھنا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے وانٹیبل سپون زیرا اس سے ٹیسٹ بہت ہی زبدیس آتا ہے اب ہم ان کو لارڈ سا کلر دے دیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے شیملامر جس کو ہم نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور کیبیج ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کٹی ہوئی اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہے مٹر اور مٹر کو پہلے آپ نے بوائل کر لینا ہے اس کے بعد ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اب ہم ایک بیٹ اس میں چمچ کو چلا دیں گے یہ ریسپی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی انشاءاللہ جن لوگوں کے بچے سبزی کھانا بلکل بھی پسند نہیں کرتے ان کے لیے بہت ہی شاندار ریسپی ہے انشاءاللہ آپ ایک پلیٹ کی وجہ دو دو کھائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس تھا چکن جس کو ہم نے بوائل کر اس کے پاس شرد کیا یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے اور اب اس میں ہم سپائسز ایڈ کر لیں گے 3 ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے آپ یہاں پر چائنیز نمک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے وہ اس میں ایڈ نہیں کیا آپ چاہے تو ایڈ کر لیجئے گا مرنہ آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون ہم اس میں کاری میچ ایڈ کریں گے اور 2 ٹیبل سپون سویا ساوس چیلی ساوس 2 ٹیبل سپون اور وینیگر ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ہی اور اگین ہم چمچ کو ایک بار چلا دیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے بوائل پوٹیٹو ان کو بھی پہلے ہم نے بوائل کیا اس کے بعد کٹ کریا یہ ہم نے اس میں ایڈ کیا گجر ہے اس کو بھی ہم نے پہلے بوائل کیا آپ چاہے تو ساری سبزیوں کو ایک ہی ٹائم پر بوائل کر کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے تو ویڈیو بنانی تھی اس وجہ سے ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے بوائل کر کے اس میں ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو ایک بار میں بھی بوائل کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی یہ رسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے بس ساری سبزیوں کو بھنائی کرنی ہوتی ہے ایک دو منٹ کے لیے سپائسز ایڈ کرنے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے چاول ان کو بھی پہلے ہم نے بوائل کر لیا تھا لیکن ایک کنی پر ہم نے ان کو رکھا تھا تو یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چاولوں کو بوائل کرنا ہے اور بس اس میں ایڈ کر دینا ہے اب ہم اس میں کلر ایڈ کر لیں گے ہلکا سا جو کہ ہمارے پاس ہے ریڈ فوڈ کلر آپ اس میں ییلو ایڈ کیجئے گا وہ زیادہ شاندار لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہے کٹا ہوا ہڑا دنیا بس جی اب اس میں ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے اب ہم ان کو دم پہ لگا دیں گے تو فلیم کو ہم نے بلکل لو رکھنا ہے اور ان کو ہم دم پہ لگائیں گے دو منٹ کے لیے اس سے زیادہ ہم نے ان کو دم پہ نہیں رکھنا کیونکہ ساری چیزیں پہلے سے ہی پکی ہوئی ہیں تو یہاں پر ان کو رکھے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل اسی طرح سے اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں ابھی ہم ان کو سرک کریں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے شاندار لگ رہے ہیں بہت بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں میری منپسند ریسپی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ضرور ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو آپ کی فیملی کے آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور بند کر بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوتی ہے ساری چیزیں ہیلپفل ہیں اور بہت ہی زبدیس ریسپی ہیں انشاءاللہ آپ کے اسی ٹائم ہی سارے کے سارے چاول ہتم ہو جائیں گے جب آپ یہ ریسپی بنا کر تیار کریں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی زرہ سے بھی پسند آئی تو ہمارے چینل سیکرٹ ریسپی اوفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں ہی سارے چیزیں گے